اینڈیا کے پرائیم میسٹر رشی سنک کی ملاقات ہوئی ہے انڈیا کے پرائیم میسٹر نریندر موڈی ساتھ یہ حوالے سے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انڈیا اور یوکے کی فری ٹریڈ ڈیل جو کہ ہو چکی تھی لیکن رکی ہوئی تھی اب اس پہ پراپر کام سٹارٹ کیا جانے والا ہے لیکن جن لوگوں نے آپ کو 1947 میں آپ سے الگ ہوئے ہیں آج ایپل کی فیٹری چائنا سے چھوڑ کے انڈیا چلی گئی آپ کے 13-13 سال کے بچے ڈنڈے اور آگ لے کر سارا کچھ پھر رہے ہیں دوستو آپ نے یہ چھوڑا سا کلپ دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں پاکستانی میڈیا میں پرائم منسٹر موڈی جی کی اور ریسی شنک کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بعد پاکستانیوں کا ریاکشن ہے کہ انڈیاں کے لیے یہ فری کر دیا گیا انڈیاں کے لیے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ جی ٹونٹی سمیٹ کے دوران یہ ملاقات ہوئی ہے اور اسپیسلی اب یہ ملاقات کو زیادہ کوری جسلی ملے گی کیونکہ ریسی شنک ہے ہندو اور جنوں نے ہم پر راج کیا وہاں پر ایک ہندو ایک انڈیاں جا کر پرائم منسٹر بن رہا ہے تو یہ اپنے آپ میں نیوز ہے پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کی سٹارٹنگ میں میں نے ایک کلپ لگایا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جوی وارڈان ایسا کچھ کر رہا ہے وہاں سے موڈی جی ایسا کر رہا ہے مطلب رام رام بھائی ایسا کوئی سین گریٹ ہو رہا ہے تو وہ پکچر میں نے سٹارٹنگ میں لگائی اگر آپ نے دیکھی ہے تو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کی لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل ہو رہا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک کرے گا جہد ٹریڈ ڈیل ہونے جا رہی ہے یعنی یہ سائن ہو جکی آگے اس پہ ورک ہونے جا رہا ہے انڈین اوریجن ہے ریشی سنک جو کہ یوکے کے پرائیم میسٹر ہیں اس وجہ سے ہوگا فیور دی جائے گی یا کوئی اور وجہ ہوگی میرٹ کے اوپر کام ہوگا سر میرٹ کے اوپر کام ہوگا ٹھیک ہے ہمارے یہاں پہ ملکی نظام نہیں بلکو خراب نہیں ہمارے ساتھ نہ تو کوئی ٹریڈ کرنا چاہے گا کیوں نہیں کرنا چاہے گا یہی تو بات سر بات یہ ہے سیدھی سی بات ہے جو ہمارے اوپر لوگ مسلط کیے گئے ہیں جو مسلط کیے گئے ہیں جو ہماری اگری کلچر نہیں ہے جو ہم میں سے نہیں ہے جن کی پروپٹیز بائی رہے ہیں جن کی ہر چیز بائی رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہمارے میں سے نہیں ہے وہ کیسے ٹریڈ کریں گے بتائیں اچھا یہ بتائیں مسلم امہ کی بات کی جاتی ہے ایون کوئی اسلامی کنٹری بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ہم ٹیکس فریڈ ڈیل کر رہے ہیں وجہ کیا ہے اہر ہماری پولیسیز میں کوئی فرق ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں کوئی فرق ہے سب سے بہتر ہے ہمارا پولیٹکس جو سا ہے نا وہ سسٹم بالکل نظام جس کو کہتے ہیں نا دھرم بھرم وہ ہے ٹھیک ہے کسی کا جو حکمرانی ہے وہ کہیں بیٹھے ہیں جن کے اوپر جن کے انڈر کام ہے وہ سب جانتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ کیون سے لوگ ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک پاکستان کا شہری مر وہ باہر رہا ہے مار باہر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ سارا نظام جو ہے نا سر یہ ہماری پولیٹکس کی وجہ سے ہی ختم ہے اگر خان صاحب کی بات کی جائے عمران خان صاحب کی وہ بھی انڈیا کو انڈیا کی گورنمنٹ کو پریز کر چکے ہیں تریف کر چکے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو اگر وہ تریف آپ کے لیڈر جن کے آپ فالور ہیں وہ تریف کر چکے ہیں تو ہمیں ان کے پولیسیز کو بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے جیسے وہ گروہ کر رہے ہیں ہم بھی وہ پولیسیز اڈاپٹ کریں ہم بھی کسی کے ساتھ فری ٹریڈ ڈیل کریں ہمارے اندر بھی پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے سر جہاں پہ ہم مانگنے جاتے ہیں وہاں پہ ہم اکڑ نہیں سکتے سر اکڑ نہیں سکتے ہم بتائیں نا مجھے ایک بندہ ادھار لینے جا رہا ہے تو کیسے وہ آپ کیسے مانگیں گے کیسے مانگیں گے اور آگے والا کیسے آپ کے گھلے ملے گا یا آپ کو کہے گا ویٹ کرو ملتے ہیں ابھی جو ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں کنٹری کے ان کی بات کی جائے وہ جاتے ہیں کسی میٹنگ پہ انٹرنیشنل میٹنگ پہ اگر جاتے ہیں انہیں وہ ورث نہیں دی جاتی انہیں وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی اور اگر بات کی جائے اپنے نیبر گنٹری انڈیا کی وہ جاتے ہیں تو ان کو یو ایس کے کبھی یوکے کے کبھی کوئی پرائیم نیسٹر جو ان سے وہ کبھی پریزیڈنٹ گلے ملتا ہے رسپیکٹ دیتا ہے تریف کرتا ہے کیا وجہ ہے سر وجہ یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بیسیکلی جو ان کے پرائیم منیسٹر ہیں ان کی بھی انڈیا کے ان کی جو کرپشن ہے نا وہ بہت زیادہ پہلے سے کم ہے کم ہے پوری دنیا کے ساتھ وہ ٹریڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے روس سے دنیا چاہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ٹریڈ کریں روس سے وہ پیٹرن لے رہے ہیں جو کہ 99 روپیز آج وہاں پہ ہے اور ہمارے ملکہ حال دیکھ لیں موشیت تباہ 225 کا پیٹرن مل رہا لیٹر اور ایک بچہ لاتھی لے کر اس نے حملہ کیا جوے چوری صاحب پہ اس کے عمر تیرہ سال اس تیرہ سال کے بچے کی سکول جانے کی ڈنڈے اٹھا کے گھومنے کی اس کے ایج نہیں تھی خاص اب آپ نے جو یہ کیا ہے جو پاکستان کے ساتھ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ پاکستان کا بنے گا کیا اور اس کو میں تھوڑا سا خاص کر اگر بات کی جائے میں ہمیشہ مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ آپ کا کمپیرزن فرس ورڈ کے ساتھ نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے آپ کو 1947 میں آپ سے الانگ ہوئے ہیں آج ایپل کی فیٹری چائنہ سے چھوڑ کے انڈیا چلی گئی آئی فون انڈیا میں بنے گی آپ کے تیرہ تیرہ سال کے بچے ڈنڈے اور آگ لے کر سارا کچھ پھر رہے ہیں موٹر وے پہ جو کوریا نے بنائی تھی آپ نے نہیں بنائی تھی آپ تو دو انٹرلی لگانے کی سیدھے سلائیت رکھتے تو خاص اب آپ نے جو ساری تیاری کی ہے آج اگر اگلا وزیدیہ سے مجھ سے دوسرے ممالک رابطہ چاہ رہے ہیں لیکن اگر ایک مثال کے لیے سوچا جائے جی اب پہنچ جاتے ہیں پھر پرائم میسٹر ہاؤس میں آپ کے اکارڈیم دو ساڑھے تین سال کے ریکنڈ سے اب آگے پاکستان کس طرح چلائیں گے چلائیں گے آپ اسمان گزدار کو آپس لے آئیں گے آپ اس کے بعد آج جو سب سے بڑا جو ایک ایک خان صاحب اس کا جواب دینے سے بھی کاثر نہیں خان صاحب اپنی بلانڈ رپورٹ بھی دینے سے کاثر نہیں ایک سرے بھی صحیح طریقے سے نہیں دیئے گے پھر جو گولیوں کے نشان رانہ سناولہ صاحب نے پھر پریس کانفرنس میں کل کہا ہے کہ اگر آج بھی چار گولیوں میں پروف ہو جائے تو اسے چھوڑ دیں لیکن آپ جواب نہیں دیتے آپ سے سوال گندم جو بائیڈن اٹھنڈ کریں گے جو 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 وہ پہ تو وہ ہوں گے اور فرٹیلائزر کی جو سوپلائز ہے اور جو ان چیزوں پر فوڈ توجہ کر رہے اور فرٹیلائزر جو اندیا کا جو سیت ہونے والا ہے ان چیزوں پر وہ جو کنگ اندیا کا جو جو سیت ہونے والا ہے جو 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 نون کنگ نون کنگ جو 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 ملکل non-controversial to give voice to the global south یہ بہت important ہے to give voice to the global south یہ بہت important ہے 20 ملک ہیں لیکن 75% of the global juni یہ بہت important ہے 20 ملک ہیں لیکن 75% of the global juni کی دیسیشن میکنگ تہلی آجاند ہے اور بقوز دیوٹا گروب ہونے کے وجہ سے دوسری کنٹریز کو کوئی چویس نہیں اگر یہ بیس ملک ہیں اور بقوز میرے کنٹرر کوئی چویس نہیں تو پھر گامبیا یا ٹانزینیا یا سری Jessica یہ نہیں کہہا کہ ملکر دیوٹا گروب بنیرے ہم نہیں تیمہا تو پھر گامبیا یا ٹانزینیا یا سی لانکر پر یہ نہیں کہہا کہ یہ ملک ہیں ہم نہیں تیمہا پر ہم ان کو دکھتے تو انڈیا نے کہا خیار ہے جی ٹویٹی میں سے تین مسلم دنیا کے ملک آتے ہیں پھٹی فائر جی فٹی سیمین کو ایجاز ہے تو انڈیا اس کے ملک کیا کہیں ہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خطم آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے بات ہو رہی ہے بھارت کے پرائی مینسٹر کی ملاقات کو لے کر یہ ملاقات اپنے آپ میں سپیسل جب بن جاتی ہے جب یوکے کے پرائی مینسٹر ریسیسونک پرائی مینسٹر موڈی جی کو لے کر ایک ٹویٹ کرتے ہیں وہ ہندی میں ہوتا ہے اور بیسلی ریسیسونک کو ہندی نہیں آتی ہوگی میں گارنٹی سکتا ہوں لکھتے تو بلکل نہیں آتی ہوگی بول گیا سمجھ سکتے ہوں اگر ان کے گھر میں بل جاتے ہوگی کیونکہ میں نے ان کا کلپ دیکھا تھا تو سائل وہ ماما ماما ایسا کچھ کر رہے تھے اس مجھدی کے پاکستان کے بارے سے کوئی ایسی بات موڈ ہوگی کیونکہ پاکستان ایسا جو بھی سمجھ میں آئے گی دنیا کی بیس بڑی طاقتوں میں شمار نہیں ہوتے آنے والے دنوں بھی بھی نظر نہیں آرہے لیکن اگر ہم اپنی ایسی کوئی پاکستان بنائیں گے اور اپنی گھر میں بڑھیں گے یہ جو کچھ چل رہا ہے اس وقت مول کے اندر وہ چھوڑ کے اندر وہ چھوڑ کے شاید کبھی آنے والے بلے ہمیں ایسا بھی بک دیکھنے کو مل جائے کہ ہم بھی کسی بڑی طاقت میں شمار ہوں ایک تو آپ کو یہ بتا دے کہ اندر میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے پی ام موڈی to visit indonesia 4G20 summit اور اسی کے ساتھ جو ہم سائی لائنس مینن کی بات کریں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم سائی لائنس مینن کی بات کریں پی ام موڈی بلائنس مینن کی بات کر رہا ہے پی ام موڈی بلائنس مینن کی بات کر رہا ہے اور اس میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ صرف پریڈن جو بائیڈن یا پریڈن شیخ ہی نہیں پہنچ رہے بلکہ اس میں رشی صورت ہے جو نئے پرائم مینسٹر ہیں ایک او بھی پہنچ رہے ہیں اور اس کے علاوہ فرنچ پریڈن بھی پہنچ رہے ہیں میکرون اور جرمن چانسلر ملاقات یہ ہائی لائٹ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریزن ہندو ہندو پلیس ایسا دیس جس نے جس دیس پر راچ کیا اس کے بعد اس دیس میں وہ بندہ راچ کر رہا ہے جو جس دیس مطلب گولام بندہ مطلب میں رشی صونک کے فور فادرز انڈینز کی بات کر رہا ہوں ان گولام بندوں کی اولاد رشی صونک آج بات کر رہا ہے حالانکہ یہ کانٹروورسی ہوئی تھی کہ رشی صونک کو پاکستانیوں نے کلیم کر دیا کہ وہ پاکستانی ہیں گجرہ والا سے بلونگ کرتے ہیں انیس سو سیتالیس سے پہلے پاکستان گنڈری تھا وہاں پہ گجرہ والا تھا وہاں سے وہ بلونگ کرتے ہیں اب میں زیادہ بات نہیں کروں گا اس بات کو لے کر آپ سمجھ گئے کہ میں کیا بات کروں گا بے بکوف لوگوں کی باتوں پر کوئی ڈیپلائی نہیں